رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو فروایا بھی کرتے تھے اور مختلف محقوں پر ان کو تسلی بھی دیا کرتے تھے اس پہلو سے کہ انما نسا شقاہ کر رجال کہ جو نسا خواتین ہیں وہ بھی مردوں جیسی ہیں وہ بھی مردوں جیسی ہیں اس میں علماء نے لکھا ہے کہ خواتین مردوں جیسی ہیں سے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے تواصل اعمال کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مقام مرتبہ پانے کے اعتبار سے کہ وہ مردوں جیسی ہیں یعنی ان کا وہ والا حصہ یا وہ والی ان کی نفسیات کے ہم کچھ نہیں یا عرب کلچر میں جو پایا جاتا تھا مرد ہی مرد ہے خواتین کو انسان بھی گنتی نہیں کرتے تھے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تسلی بھی کرتے تھے اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی ایسی بات آتی کہ خواتین مردوں کی طرح اعمال میں مقابلے کا سوچا کرتی تھی کہ مرد جہاز میں جاتے ہیں مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبائی کہتے ہیں تو وہ آگے چلے گئے ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آکر کہتی ہیں کہ ساری چیزیں تو رجال کے لئے ہیں مردوں کے لئے ہیں ہمارے لئے تو آپ نے کوئی تفصیل کے ساتھ بیانیں نہیں فرمایا تو اس پر قرآن عزیز کی آیات نازل ہوئی ہیں ساری چیزیں تو رجالے 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 چی فروجاں والحافظات والذاکرین اللہ کثیراں والذاکرات یہ عد اللہ لہم مغفرتاں و اجراں عظیماں کہ اللہ جلالہ جلالہو نے جو جو صفات مردوں کی تھی وہ وہ خواتین کی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ خواتین بے شک مسلمان مرد مسلمات خواتین مومنات اور قانیتات اللہ کی طرف رجوع کرنے والی صدقہ دینے والی اور صبر کرنے والی خشو خضو کرنے والی اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والی وصائمات اور روزہ رکھنے والی والحافظین اپوروجہوں والحافظات اور اللہ بات نے جب یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ وہ مرد بھی اپنے شرمگوہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں والحافظات کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ فروج کا لفظ اللہ جللہ جلالہ نے استعمال ہی نہیں فرمایا کہ ان کو اشارے کے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ بھی خود کی اپنی عزت اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں وَضَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِي رَحْمَاً بطلب یہ ہے کہ جو جو کام مرد کرتے ہیں وہ والی صفات اگر خواتین بھی اپنا لیں خواتین بھی اپنا لیں خواتین اگر کہیں کہ صبر مردوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں اور صدقہ مردوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں ان تمام کے لیے ہے حَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَهُمْ وَأَجْرٌ عَظِينَا کہ اللہ جللہ جلالہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے عجر کا وعدہ کر رکھا ہے مرے سل عمرو کا